یہ ایسا انتظام کرے کہ ہر فرد تک وہ قانون پہنچے اس شکل میں کہ وہ سمجھ جائے کہ قانون کا مطلب کیا ہے پھر اگلی چیز شک اس کی یہاں سے یہ مرتب ہوئی کہ ہر مجرم یا ملزم کو اس کا موقع بہم پہنچایا جائے کہ وہ ایکسپلین کرے وہ اپنی مدافیت میں جو کہنا چاہتا ہے کہہ اسی لئے وہ کہا ہے نا کہ ابھی اندر گئے نہیں ہیں جہنم کے وہ باہر ہی ہیں وہ چوکی دار جو ہیں اس سے باہر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے طرف آئے تھے اب اسے موقع دیا گیا ہے ان کو نہیں آئے ہوں تو وہیں کہہ دیں کہ نہیں سب ہم تک تو نہیں آئے تھے پھر ان کے اوپر کوئی جرمی آئیت نہیں ہوگا انہیں جہنم میں نہیں میرے جا جائے گا تو گویا یہ موقع بہم پہنچانا چاہیے ہر ملزم کو کہ وہ اپنی ڈیفنس میں اپنی مدافیت میں جو کہنا چاہتا ہے کہے خدا نے تو عبلیس سے بھی یہ کہا تھا کہ تُو نے کیوں سعیدہ نہیں کیا اس کو بھی یہ موقع دیا تھا ایکسپلین کرنے کا اپنی پوزیشن کو اپنی مدافیت میں جو کچھ وہ کہنا چاہے اس کے لیے خود پوچھا تھا تو گویا یہ چیز بھی آئی کہ قانون وہی قانون کہلائے گا کہ جس میں ملزم کو یہ پورا موقع دیا جائے کہ جو اس نے مدافیت میں کہنا ہے وہ کہے اس کے بعد اگر وہ چیز جرم ثابت ہوتی ہو تو پھر وہ مستوجب سزا قرار پائے گا تو میں نے عرص کیا تھا نا کہ قرآن میں ضروری نہیں کہ یہ احکام یا قوانین قوانین کی شکل میں ہی دیئے گئے ہوں اس میں جو اصول دیئے گئے ہیں وہاں سے قوانین مستمبت ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہے قرآن سے قوانین سازی کا ابلیس جیسے ملزم کو بھی جب بغیر مدافیت پیش کیے ہوئے مستحق کے سزا نہیں قرار دیا جاتا تو اور پھر کون ہے اور خدا ہے جو ان سے پوچھتا ہے اتنے بڑی مطلق قوتوں کا مالک اور پھر علم بھی جس کو یہ ہے اس کے باوجود وہ یہ چیزیں اس لئے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ہدایت اور دائیڈنس اور رہنوائی ہے کہ قوانین مملکت کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے فَا تَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ اس انداز سے یہ ساری بات آئی ہے کہ خود اعتراف کیا ہے انہوں نے اپنے جرم اور اگر یہ سارے دلائل اس طرح سے بیان ہو جائیں اور اسے معلوم ہو مجلوم کو ملزن کو کہ گواہ بھی بنائے ہوئے جھوٹے نہیں ہیں اور یہ جج بھی کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گا وَبِهِي عَدِلُونَ قرآن نے کہا ہے عدل جسے آپ کہتے ہیں قانونی عدل بھی یہ جسٹس جس کا نام رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ ساری دنیا میں اس کی دیفنیشن یا تعریف یہ ہے قانون کی ہے جسٹس کی کہ وہ مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ جو ہو اسے عدل کہتے ہیں ساری دنیا میں یہ مسلمہ ہے اور قرآن جس کی تعلیم بے مثال ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ قانون ہی غیر عدل ہو غیر عدل پر مبنی نہ ہو تو اس کی روح سے فیصلہ دیا ہوا عدل کیسے کہلائے گا پہلے اس قانون کا مبنی پر عدل ہونا ضروری ہے اسی لئے اس نے یہ کہا کہ زہی مملکت وہ ہے جو اس الحق یا اس قرآن کے مطابق فیصلے دے پھر وہ عدل کہلائے ہیں تو جب یہ صورت ہو کہ وہاں یہ یقین ہو کہ یہ شاہد ایسے ہیں کہ جو بنائے ہوئے بلائے نہیں گئے بنائے نہیں گئے میرے خلاف جج بھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں کرے گا نہ کوئی سفارش یہاں قبول ہوگی وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نہ سفارش قبول ہو سکتی ہے نہ کفارہ دے کے چھوٹا جا سکتا ہے نہ کوئی اس کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے اس قسم کا یہ عدل کا نظام ہے ان تیزوں کا یقین ہو فرد جرم جو عائد کی جائے اس میں پورا موقع دیا جائے اس کو مدافعت کا پھر اس کے بعد جو اس پر جرم کی فرد جرم عائد کی جائے وہ اتنی معقول ہو کہ وہ سمجھے بھی اور کہیں بھی کہ بات ٹھیک ہے فَا تَرَفُوا بِزَمْدِئِ اور اس کے بعد کہا فَسُحْقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یہ ہیں وہ صحابِ سعیر جن کے لئے واقعی بہت محرومیاں ہیں جتنی بھی زندگی کی محرومیاں ہو سکتی ہیں بہت دور ہٹ جاتے ہیں یہ ان محرومیاں سے عذاب یہ ہے کہ زندگی کی خوشگواریاں اور زندگی کی جو لذکیاں ہیں ان سے محروم کر دیا جائے یہ ہے عذاب حقیقت میں سے کچھ ہے ان کے بارکس اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ ایک لفظ یہاں بھی خیبتہ ہے جو خدا کے قوانین سے بالغیب احساس رکھتے ہیں خطرِ خوف اس بات کا احساس کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا عذاب ہوگا یہ جو چیز ہے یہاں بالغیب یہ بالغیب کیا چیز ہے ایک چیز تو ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں آتھوں پر سرسوں جمعائی ہوئی ہے ماتجس یوں کی آگ نکل آئی فور ہی سامنے آ جاتی ہے اس کا نتیجہ فور ہی سامنے آ جاتا ہے یہ چیز کہ تم یقین راستے ہو یا نہیں کہ یوں کرنے سے آگ اس میں سے نکل آئے گی اس نے کہا ٹھیک ہے یوں کی جی آگ نکل آئے ایک عمل وہ ہے جو کسان کی طرح ہے بڑی محنت اور مشکت سے وہ زمین کو تیار کرتا ہے پانی دیتا ہے پھر وہ بیچ دیتا ہے نہایت امدہ تندرستوانہ بیچ جسے وہ کہا جاتا ہے وہ اسے مٹی میں دبا دیتا ہے روز صبح آتا ہے سارا دن اس کھیت کی وہ گدائی کرتا ہے پانی دیتا ہے اس میں سے جھڑ کنکار الگ کرتا ہے شام کو خالی ہاتھ اسی طرح واپس الا جاتا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینوں یہ کچھ کرتا رہتا ہے اس کی محنت کا کوئی سمر اس کے سامنے نہیں آتا وہ کیوں یہ روغ کرتا ہے کونسی یقین کی بات ہے جو اسے ہر روز پھر امادہ کر دیتی ہے کہ شام کو خالی ہاتھ واپس آئے صبح پھر اسی طرح سے وہاں چلا جائے کونسی بات اس کو یہ کرتی ہے اس بات پر ایمان کے اس دانے سے فصل اگے گی اور اس میں سے اتنی فصل میرے پاس آئے گی اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب جو نتائج فوری طور پر سامنے نہ آئے ہوں لیکن اس بات کا یقین ہو کہ ایسا ہو کر رہے گا یہ ایمان بالغیب ہے یہ غیب کس چیز پہ ہے کس بات پہ ہے اس بات کا ہے کہ وہ صاحب ارادہ نہیں بیج کہ جی چاہے ہوگے جی چاہے نہ ہوگے وہ مجبور ہے مجبور قانون کے تابعے چلنا چاہیے اس مجبور کو اپنی مرضی سے نہیں وہ چل سکتا صحیح زمین ہے سوائل اچھا ہے خات دی گئی ہے وقت کے اوپر پانی دیا گیا ہے بیج صالح ہے اس کے بعد رکھوالی کی گئی ہے دھوک اس کو ملتی ہے ہوا اس کو ملتی ہے پانی ملتا ہے رکھوالی ہوتی ہے یہ سارے قانون ہیں ذراہت سے متعلق ان قوانین کے تابعے وہ بیج رکھا ہوا ہے جو چل رہا ہے اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے خلاف کچھ کرے اس بیج میں سے قرآن کے الفاظ میں سو سو دانے پیدا ہو کر رہیں گے یہ جو اپنی محنت کے اند دیکھے نتیجے کی اوپر ایمان ہے یقین ہے یہ کہتے ہیں ایمان بالغیب جو شروع میں قرآن نے کہا ہے یو منون بالغیب یہ ہر کوشش کے لئے یہ ہے پہلے دن یہ کوشش برو مند نہیں ہو جاتی پہلے دن ہر سا لگتا ہے روز محنت اور مشکت ہوتی ہے نتیجہ سامنے نہیں آتا لیکن جن قوموں کو ان قوانین کا علم ہے جن کی روح سے وہ کام کر رہی ہیں انہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہو کر رہیں گی وہ نہ تھکتی ہیں نہ گھبراتی ہیں نہ مایوس ہوتی ہیں نہ درمیان میں چھوڑ دیتی یہ ہے جس کے نام فس بھر کہا ہے قرآن یہ صبر کے معنی یہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں کہ جب کچھ نہ ہو سکتا ہو بے کسی بے بسی لاچارگی کچھ نہیں ہو سکتا نہیں پہن صبر کر ہو کی سکتا ہے پہن ہی نہیں پر آنوی تے ہوئی کیا جانتا کہ میں صبر کر قسمت کا لکھا جھولی میں آگئے آپ کچھ ہو ہی نہیں سکتا سبر ہمارے یہ ہیں وہاں صبر کے معنی یہ ہیں جس طرح سے وہ کسان اس طرح سے مہینوں چلا جاتا ہے استقامت کے ساتھ اسے کہتے ہیں ساتھ کہا کہ ایمان بالغیب جو ہے صبر کا متقاضی ہے یاد رکھو یقین ہونا چاہیے یہ چیز جو قرآن نے کہیا کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی یہ ایک اس نے قانون دیا اصول دیا کہا کہ تبدیلی نہیں اس میں ہوگی مظلوم کو یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہو کر رہے گا لیکن ایسا ہوگا کیسے ان قوانین کے مطاعت ہوگا جو قرآن نے یہ کرو گے تو پھر ظالم کی کھیتی اجڑے گی اور اگر تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے تو پھر تو وہ رات دونی دن چاہو گے گی یعنی یہ یقین کہ ظلم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی یہ ہے وہ جو اس کسان کو دانے کی برومندی پر یقین ہے اور آگے پھر اس کے وہ عمل شروع ہوتا یہ جتنے بھی قوانین انسانوں کے متعلق قرآن نے بتایا ان میں بھی یہ صورت ہے کہ وہ اسی دن نتیجہ خیض نہیں ہو سکتے یہ جو روز آ کے شکایتیں ہوتی ہیں کہ صاحب کہا جاتا ہے کہ خدا عادل ہے انصاف کرتا ہے ظالم پنپ نہیں سکتا ہم یہ سارا کچھ کیا ہے ہمیں خدا کے ان قوانین پر ایمان نہیں اور پھر یہ قوانین نتیجہ خیض کیوں نہیں ہوتے ہم اس کے سان کی طرح نہیں کہ جو چھوہ چھ مینے میند کرتا ہے قانون کے مطابق عمل کرتا پھر نتیجہ خیض ہو ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب خدا کا اگر قانون ہے کہ ایک دانے سے سو سو دانے ہو گئے ہیں جس دن ہو گئے ہم جا کے ان کو لے لیں گے یوں تو نہیں مل تو یہ ہے جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے ہر وہ مہنتکار ہر وہ مزدور ہر وہ سنتکار جسے یہ یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں جو مشین میں بنا رہا ہوں جو کلاف میں فٹ کر رہا ہوں پتہ نہیں اس پہ چھے مینے لگ جائیں سال لگ جائے لیکن ایک دن یہ چلتا ہوا بن جائے اور اس کا اتنا کچھ مل جائے گا وہ روز فاکے کٹ کے بھی اس کے پیچھے لگا رہے یقین محکم عمل پہ اور یقین محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر کہ غیر متبدل ہیں یقینا ایسا ہوگا جو قرآن کہتا ہے وہ جو ہے نا ہم نے تقذیب کی تقذیب یہ ہے کہ ان میں وہ یقین نہیں باقی رہا انہوں نے یقا کہ نئی صاحب یوٹ ہے ہم نے دیکھا ہے دیمان سب سے زیادہ پنپتا ہے جو بددیانت دکاندار ہوتا ہے وہ دیکھئے کیسے فلرش کرتا ہے یہ ہے تقذیب خدا کی قوانین کی تو جب یہ صورت